بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 3 ہاواریو آئی ہوپ یو بی فائن آئی پریڈو اللہ تعالیٰ میں پروٹیکٹ اس آئی پریڈو اللہ تعالیٰ میں پروٹیکٹ اس آئیس بک اوکینا اوپن یور سائیس بک آئیونر نبوریز ون دا ہیومن بوڈی این یور پریویس لیکچر یو ریڈ اباؤوٹ ایئرز ہم اپنے پریویس لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم ساؤنڈز کو سنتے ہیں اور کس طرح سے وہ ساؤنڈز ہمارے برین تک پہنچتی ہیں ہم نے اس ڈائیگرام کے تھوڑ دیکھا تھا آؤٹر ہیئر جو ہے ہمارا پارٹ ساری ساؤنڈز کو کولیکٹ کرتا ہے اور اسے سینٹ کر دیتا ہے ہمارے ائر ڈرم کے پاس ائر ڈرم کے ساتھ جب ساؤنڈز ٹکراتی ہیں تو ہمارا ائر ڈرم وائیبریٹ کرتا ہے جس کے وائیبریٹ کرنے سے ہمارے میڈل ڈر کے پارٹ جو کہ ہیمر انویل یہ بھی وائیبریٹ کرنے لگتے ہیں ان کے وائیبریٹ کرنے سے ہمارا نیکسٹ پارٹ جو ہے جسے کہ انر ڈر کہتے ہیں ان ساؤنڈز کو کنوارٹ کر دیتا ہے الیکٹریکل سیگنل میں اور انہیں سینٹ کر دیتا ہے ہمارے برین کے پاس جس سے کہ ہم ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں اور آنسر آگے کرتے ہیں اوکے now turn your page today our topic is 1.4 nose on page number 8 آپ نے اس page کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اس کے main points میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری nose کے main function کیا ہے خود سے آپ نے یہ read کرنا ہے first three function ہماری nose کے ہوتے ہیں first function ہے ہم اسے breathe کرنے کے لئے یعنی سانس لینے کے لئے use کرتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہے سانس لیے بغیر تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی لئے ہم nose کو سانس لینے کے لئے use کرتے ہیں آپ کو بتا ہے یہ دو holes جو ہماری nose میں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں nose trills nose trills انہیں کہتے ہیں ان کے اندر tiny hairs ہوتے ہیں جنہیں کے سیلیا کہتے ہیں جب ہم اندر سانس لیتے ہیں تو oxygen gas کو اندر inhale کرتے ہیں جو کہ ہمارے lungs تک جاتی ہے جب ہم اندر سانس لیتے ہیں gas کے ساتھ dust particles جو کہ ہوا میں پائے جاتے ہیں وہ بھی ہماری nose میں enter ہو جاتے ہیں لیکن وہ gas کے ساتھ ہمارے lungs تک نہیں جاتے تو وہ کہاں پیٹ جاتے ہیں ہماری nose میں جو سیلیا یعنی کہ tiny hairs ہوتے ہیں انہیں وہی پر trap کر لیتے ہیں اور اندر enter نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے اندر second function ہماری nose کا ہے کہ ہم اسے smell کرنے کے لئے use کرتے ہیں اب smell دو طرح کی ہو سکتی ہیں nice smell بھی ہو سکتی ہے اور bad smell بھی nice smell میں آپ کی flower کی smell perfumes کی smell اسی طرح سے bad smell میں soaks کی smell بھی ہو سکتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ smells ہیں تو nice اور bad ہی ہو danger smell بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ smell کر کے فوراں سے danger محسوس کریں اور alert ہو جائیں یعنی کہ gas leakage ہوتی ہے آپ smell کرتے ہیں آپ کو پتا چلتے ہیں یہ ہمارے لئے dangerous ہے تو آپ فوری طور پر alert ہو جاتے ہیں یعنی کہ second function اس کا smell کرنا third function ہماری nose کا ہوتا ہے taste کرنا اب آپ سوش رہے ہوں گے taste تو ہم اپنی ڈنگ سے کرتے ہیں یعنی جب ہم کوئی بھی چیز food کو taste کرتے ہیں اس کی smell کو کیا کرنا pleasant smell کو feel کرنا یعنی پہلے ہم taste کرنے سے پہلے اس کی smell ہی سونگتے ہیں وہ چیز ہمیں اپنی طرف attract کرتی ہے اپنی smell سے ہم کہتے ہیں بہت tasty food ہے ہمیں سے کھانا چاہئیے تو third eye کو اس کی smell کو feel کرنا اوکے اب آپ جب sneeze کرتے ہیں یعنی چھینکتے ہیں تو آپ کیوں چھینکتے ہیں کبھی آپ نے سوچ ہے sneeze کیوں کرتے ہیں جب آپ کی nose میں کوئی چیز آپ کو irritate کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تو آپ کی nose message sent کرتی ہے آپ کے brain کو brain کیا کرتا ہے again message sent کرتا ہے آپ کے muscles کو اور آپ sneeze کرتے ہیں اوکے آپ نے اس page کی اچھی طرح سے reading کرنی ہے reading کرنے کے بعد difficult words کے meaning write کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے activity اپنی mother کے ساتھ کرنی ہے اس activity میں آپ نے کیا کرنا ہے potatoes and apples کے چھوٹے چھوٹے piece cut کرنے ہیں اور آپ نے اپنی eyes close کرنی ہے one by one آپ نے ہر piece کو اپنی nose کے پاس لانا ہے اسے smell کرنا ہے اور guess کرنا ہے کہ یہ کون سا piece ہے potato کا ہے یا پھر apple کا ہے اور آپ نے پھر اسے taste کرنا ہے کہ آپ نے جو guess کیا تھا کیا صحیح guess کیا تھا اوکے اب میں آپ کو words difficult words کے meaning بتا رہی ہیں جو آپ نے اپنی book میں pencil سے write کرنے reading کرنے کے بعد breathe سانس لینا trap بھندہ یا پھر جال sneeze چھینکنا irritate zitch کرنا خفہ کرنا moist sense نم کرنا یا پھر گھیلا کرنا filters مقتر کرنا pleasant خوشگوار sensation احساس آپ نے words کو write کرنے کے بعد learn کرنا ہے اچھی طرح سے now open write کرنا اور اپنے class work یعنی meanings کو اچھی طرح سے learn کرنا ہے بڑھتے رہو بڑھتے رہو رکھنا نہیں اللہ حافظ بڑھتے